موسیقی تو اور رمضان کا تیسرا جمعہ کو بہت بہت مبارک ہو آج جمعہ ہے تو آج گرمی بھی بہت ہے مجھے تو ابھی اس سے ڈاؤن ہو رہی ہوں میں تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کا روزہ کیسا چلتا ہے تو چلیں بلوگ کو شروع کرتے ہیں اچھا دی اٹھنے کے ساتھ ہی میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے دال کو مجھے بوائل کرنا تھا تو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دی دال کھڑی مسور کی دال اس کو بوائل کرنے کے بعد میں نے کچن میں ہی تھی اور مجھے دھونے تھے برطن ابھی آپ دیکھیں گا برطن دھونے میں کھڑی ہو گئی کیونکہ یہ سارے کام جمعہ تھا تو نہانے دھونے سے پہلے یہ سارے کام کر لینا اچھا ہوتا ہے تو بس برطن دھونے کے بعد میں اس سے کرنے چلی گئی تھی آکے جلدی سے ناماز پڑھی اور پھر بھی ٹائم اتنا لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ ذائعہ وہ عادت ہوئی ہے نو صبح لیٹ اٹھنے کی ہو گئی ہے سائی رات جا کر تو خیر میں ناماز پڑھی رہی تھی کہ ہم آنے آئی تھی افتاری اور افتاری میں تھی بیو بریانی اور سب کے الگ الگ پیکٹس تھے یعنی ہم تین لوگ ہیں تو وہیں تین یہ تھے اور میں دال چڑھا چکی تھی تو اس کو تو میں ضائع کرنے ہی سکتی تھی تو میں نے کہا یہ بھی میں بنا لیتی ہوں یہ پیک ہی ہم رکھ سکتے ہیں بات میں تو جلدی سے میں نے پیاس کٹ کی اور پیاس کٹنے کرنے کے بعد جو ہے میں نے پوٹ میں آئل ڈالا ٹھیک ہے یہاں پر میں تیل ڈالنے کے بعد میں پیاس اچھے خاصی فرائے کروں گی کیونکہ میں بنا رہی تھی کھڑی مسور کی دال کا پلاو تو آپ کو بتایا میں پہلے بھی آپ کو شاید بتایا تھا کہ میں جو ہوں تھوڑی پیاس جب فرائے ہو جاتی وہ نکال دیتی ہوں کیونکہ دم کے وقت اوپر ڈال کرنا وہ بڑا اچھا مزہ دیتی ہے تو بس پیاس فرائے ہوئی اس کے اندر میں نے گرم مسالہ ڈالا نمک تھوڑا سی کوٹی لال میرچ اور لسنا در کا پیس ڈال کر میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اور جب یہ بھون جائے گا حلقہ تو اس کے اندر میں نے جو کھڑی مسور کی دال میری بوائل ہو چکی تھی اس کو میں ڈال دی اچھا کھڑی مسور کی دال کے لیے میں نے کچھ نہیں کہہ تھا صرف نمک کچھ بھی نہیں ڈال سے پانی میں اس کو بوائل کر لیا تھا اور اچھا جب دال اچھی طرح سے بھون گئی تو اس میں میں تھوڑا سا دھائی ڈالوں گی ٹھیک ہے دھائی ڈالوں گی نہیں ڈالا تھا تھوڑا سا دھائی ڈالا اور اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیا اس میں ٹیمارٹر نہیں ڈالتا ڈالتے ہوں گے لیکن خیال میں نہیں ڈالتی اس کے بعد بس میں یہ چاول جو ہمارے بھگوئے رکھے ہوئے تھے اس کو میں ڈال کے اندر ڈال دوں گی وہی سیم ہے پلاو کی طرح جسا ہم پلاو میں ڈالتے ہیں اور کھچڑی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ تو اس کو پلاو کہتا ہے دھائی ڈالتا ہے تو پلاو ہی ہوتا ہے اور الگ الگ مسالہ بھونتا ہے تو زیادہ پلاو کری ہوتا ہے اور اس میں بس پانی ڈال کے اور ہری مرچیں ڈال کے اور اس کو پکھنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور جب یہ پکھ کے تیار ہوتا ہے یہ اتنی پیاری خوش ہوئی یہاں دیکھیں آ رہی تھی اور پھر بس مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا اسی اسی جلد سے ہم تینوں بہن بھائیوں نے جو ہیں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا تھا ہمارے دستخان دیکھیں گا ماشاءاللہ اتنا اچھا دستخان لگا تھا ماشاءاللہ اتنی نعمتیں پروردگار عالم کی ہمارے دستخان پر موجود تھیں یہ جو آج وہ ہے خربوزہ ہے خربوزہ کہلیں گرمہ کہلیں جو بھی کہلیں وہ ہے اور تربوس بھی تھا اور تربوس تو کھا کیسا سکون مل رہا تھا مجھے سب سے زیادہ اس وقت آج کہلینا تربوس پسند آرہا ہے کہ تھندہ کیونکہ پتہ نہیں جمعہ کا دن تھا کل کا روزہ بہت سخت سا لگا تھا مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے تو مجھے میری بہین کو بلکہ میرے بھائی کو بھی تھوڑا سا لگ رہا تھا گرمی بہت لگ رہی تھی گرمی اتنی گرمی لگ رہی تھی حفظ ایسا لگ رہتا جسے خیب وہ ہو رہا ہے بہت زیادہ نا جمعہ کا روزہ بہت تھوڑا سا سخت سا تھا تو بس اور یہ تھی بیو بریانی اور یہ اتنا ہیوی ہو گیا تھا یہ سارا اتنا ہیوی ہو گیا تھا کہ بس جو ہم نے دیکھیں یہاں پر ہے نا بس ہم نے یہی اس کو کھایا ہاں یعنی اس میں سے بھی ہمارے فروٹس بج گئے تھے بریانی اور یہ بس ہم تینوں نے کھا لیا تھا پیٹ بھر کے اتنا پیٹ بھر کے کھا لیا تھا کہ اس کے بعد ایسی نیند آ رہی تھی اتنی نیند خیر وہ نیند آ رہی تھی تبیت عجیب لیکن سو نہیں پایا اور میری تبیت کچھ زیادہ ہی عجیب ہو رہی تھی میری اور میرے بہن کی ہم دب اٹھے تقریبا یہ گیارہ بجی کا ٹائم ہے تو ہمارے پاس رکھا تھا چیری کا جوس ہم لکھ رہے تھے ایران کا رکھا تھا تو وہ ہم لوگوں نے پیا اور ادھر یہاں پر بچے اپنا گیم کھیلی رہے ہیں بلکہ اس وقت میری اموں کی کال آئی تھی کہنا میں احمد سے پوچھو کچھ چاہیے تو بس میں احمد کو یہ آواز دہلے سے یہاں پر بچے اتنے نظر ہی نہیں آتا احمد کون سا تو خیر پھر میرا بھائی بھی آگیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ خربوزہ جو رکھا ہوا تھا بچا ہوا اس کو کھایا کیونکہ دل چاہتا تھا بس تھنڈا تھنڈا کچھ کھاؤ تھنڈا تھنڈا کچھ پیو اس طرح کا دل چاہتا تھا کوئی ایسے کچھ کھانے کا دل ہی نہیں جارتا سوائے تھنڈا کھانے کا میرے تو دل چاہتا تھا کہ میں تھنڈا تھنڈا خوبصال روح ابزا پیوں لیکن خیر بہتا نہیں پی سکتا تھا پھر ہمارا وہی گرم پانی ہے آج ہمارا گرم پانی پھر کپ کے اندر ہے پہلے شاید کپ میں تھا اور پس سہری میں ہم نے دھائی کھایا اور کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ افتاری میں ہی اتنا زیادہ ہیوی ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد کچھ کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا تو دھائی ضرور ہم لوگا نے لیا تھا کہ ہم نے کہا تھا بس ایک ہی باؤن میں سے تینوں کھا لیں گے اور بس ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا تھا میں جلدی نماز کے لئے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ آج کا ٹائمنگ کا بڑا ایشو چل رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے بیٹ پہ آ گئے تھے کیونکہ دوسرے دن بھی ہمیں جانا ہے افتار پارٹی میں تو کوئی ایسا کچھ بنانا تھا ہے نہیں تو بس یہی ویلوگ تھا اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا پلیز پلیز مجھے سبسکرائب کریں اپنا بہت خواہ رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ